کلپ نمبر 464 اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 سے 107 تک کی تلاوت ترجمہ تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ اور تم فرماؤ تم عمل کرو اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے اور جلدی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے عمال بتائے گا وَقُلِ اعْمَلُونَ تم عمل کرو اس آیت میں اطاعت گزاروں کو عظیم ترغیب اور گناہگاروں کو بڑی ترہیب دی گئی ہے تو گویا کہ اللہ تعالی نے رشاد فرمایا تم مستقبل کے لیے کوشش کرو کیونکہ تمہارے عمال کا ایک سمرہ دنیا میں ہے اور ایک سمرہ آخرت میں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان تمہارے عمال دیکھ رہے ہیں اگر تم اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم عجر ملے گا اور اگر تم اللہ تعالی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہاری مذہمت ہوگی اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ہوگا وسط ردون اور جلد ہی تم لوٹائے جاؤگے یعنی انقریب تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤگے جو تمہاری خلوت اور جلوت کو جانتا ہے تمہارے ظاہر و باطن میں سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں تم دنیا میں اچھے برے جو عمال کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا اور تمہیں تمہارے عمال کی جزا دے گا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو معخر کر دیا گیا ہے یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرمالے گا اور اللہ علم والا حکمت والا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو معخر کر دیا گیا ہے یعنی غزوہِ طبوق سے رہ جانے والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موقوف رکھا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو جائے اگر وہ اپنے جرم پر قائم رہے اور توبہ نہ کی تو اللہ عز وجل انہیں عذاب دے گا اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمالے گا غزوہِ طبوق سے رہ جانے والے صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد دس تھی ان میں سے ساتھ صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ندامت و شربندگی کی وجہ سے خود کو مسجد کے ستونوں سے بندوا لیا تھا سرکار دوالہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان ساتھ صحابہِ کرام کے اعترافِ جرم اور توبہ کی قبولیت کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں ہوا جبکہ بکیہ تین صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چونکہ ان کی طرف ستونوں سے بند کر اپنی توبہ اور ندامت کا اظہار نہ کیا تھا اس لئے ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا اس آیت میں انہی تین صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اسی صورت کی آیت نمبر 118 میں ہے انظرارا وکفرا وتفريقا بين المؤمنین وارسادا لمن حارب الله ورسوله وارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ترجمہ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا اور وہ جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی شانِ نزول یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجدِ قُبَا کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی اس میں ایک بڑی چال تھی وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہِ جہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا تاجدارِ رسالت علیہ السلام کے مدینہ تشریف لانے پر اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ کونسا دین ہے جو آپ لائے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ملتِ حنیفیہ دینِ ابراہیم لائے ہوں ابو عامر کہنے لگا میں اسی دین پر ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں خالص صاف ملت لائے ہوں پھر ابو عامر نے کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ عز ودل اس کو حالت سفر میں تنہا اور بیکس کر کے ہلاک کرے حضور انور علیہ السلام نے آمین فرمایا لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا جنگ عہد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا سنانچہ جنگ ہنین تک اس کا یہی معمول رہا اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بصروف جنگ رہا جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے قوت و اسلحہ جو سامان جنگ ہو سکے سب جمع کرو اور میرے لئے ایک مسجد بناو میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے رومی لشکر لے کر آوں گا اور سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو نکالوں گا یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد درار بنائی تھی اور رسول کریم علیہ السلام سے عرص کیا تھا کہ یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑے ضعیف کمزور ہیں وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیجئے اور برکت کی دعا فرما دیجئے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں واپسی پر اللہ عزیدل کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا جب نبی اکرم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کی قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا تب رسول کریم علیہ السلام نے بعض صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا اور اللہ عزوجل اور اس کے رسول علیہ السلام سے دشمنی کی جا سکتی ہے لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے جو بنائی جائے وہ مسجد درار ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے